السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دشمن کے لیے بد دعائیں دشمن کے لیے بد دعائیں آج انشاءاللہ مختلف مواقع میں جو تین بد دعائیں کہی گئی ہیں آج انشاءاللہ ان کے بارے میں ذکر کریں گے اور جو جو حدیث شریف میں جہاں جہاں سے ثابت ہے وہ حدیث شریف بھی اور ساتھ ساتھ اس دعاؤں کے بارے میں جو ترجمہ آیا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے دعائیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھیں اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ویٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کے پہلے حدیث کی طرف سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کے لیے یہ بددعا کی تھی اللہم منزل الكتاب اللہم منزل الكتاب سریع الحساب سریع الحساب اللہم اہزم الأحزاب اللہم مہزم ہم وزلزل ہم اللہم مہزم ہم وزلزل ہم ترجمہ اے اللہ نازل کرنے والے کتاب کو جلد لینے والے حساب کو اے اللہ شکست سے دوچار کر مخالف گروہوں کو اے اللہ شکست دے ان کو اور ہلا کے رکھ دے ان کو اب آتے ہیں دوسرے دعا کی طرف فرمایا گیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا صحیب ابن سینان رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ بادشاہ نے جب مواحد بچے کو جب مواحد بچے کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا تو اس لڑکے نے پہاڑ پر یہ دعا پر ہی پہاڑ پر زلزلہ تاری ہوا جس سے بادشاہ کے تمام کرندے ہلاک ہو گئے وہ دعا کون سی تھی وہ یہ بد دعا تھی اللہم مکفنیہم بما شئت اللہم مکفنیہم بما شئت اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے آخری حدیث میں فرمایا گیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آنکھ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی کفار کی بات سن کر یہی کلمات پڑھے تھے وہ کون سی بد دعا تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل ترجمہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ